بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے سان ہے موٹوے کیس کے حوالے سے جس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے ملزم شفقت نے اعترافیں جن کر لیا ہے پولس ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم کے بارے میں وقار الحسن نے انکشاف کیا تھا پولس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ملزم شفقت ستاب کا ریکارڈ یافتہ بھی ہے ملزم شفقت کو پولس دپالپور سے لاہور لے کر آئی ہے جبکہ ملزم شفقت نے آبت کے بارے میں بھی مزید انکشاف پاس کر دی ہیں آبت نے کچھ عرصہ قبل بھی دوران اڈکیٹی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا شیخوپورہ فیکٹری ایریا میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ ملزم آبت پر اس وقت زیادتی کا مقدمہ درش نہیں ہوا تھا اس وقت ایرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے ایرفان بتائے گائز کیس پر ابھی تک کیا پیشرفت ہو سکی ہے جی فلکل بتائیں آپ کو کہ آج جو پانچ روز قبل ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا موٹروے کے اوپر خاتون کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تھا اس کیس کے اندر پولیس کو ایک بڑا بریکتھروں ملا اور اس کی بریکتھروں یہ تھا کہ ملزم شفقت کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کا دی این نے بھی میچ کر گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملزم کی جانب سے پولیس کو اتدائی جو بیان دیا گیا ہے اس کے اندر اس نے بتایا کہ وہ تین لوگ تھے جس نے عابد تھا اور ایک اور ان کا دوست تھا جس کے بارے میں وہ کہا جا رہا ہے کہ بالا مستری تھا جو کہ موقع سے وہاں سے چلا گیا تھا لیکن ان دونوں افراد نے وہاں پہ دھاک لگا کے بیٹھے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک گاڑی وہاں پہ آ کے رکی ہے جو انڈیگیٹر دے رہی ہے اس کے بعد یہ لوگ اس کے پاس پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے خاتون کے ساتھ واردات بھی کی اور واردات کے بعد گینگ ریپ بھی کیا اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پولیس نے ملزم جو شفقت ہے اس کی گرفتاری تو عمل میں لے آئی ہے لیکن شفقت کی جانب سے جو پولیس کو بیانات دیے جا رہے ہیں اس میں بڑے انکشافات ہو رہے ہیں کہ شیخوپورا کے علاقے میں بھی ایک ماہ قبل ان کی جانب سے جو ملزم مرکزی ملزم ہے عابد اس کی جانب سے شیخوپورا فیکٹری ایریا کے علاقے میں ایک خاتون کو ڈکیٹی کے دوران ریپ کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اس طرح مجموعی طور پر ڈکیٹی ریپ کے جو وکٹمز ہیں ان کی تعداد چار ہو چکی ہے اور پولیس کی جانب سے ڈی پیو ویہاری کی اگر ڈی پیو شیخوپورا کی اگر کارکر کی دیکھا جائے تو ڈی پیو شیخوپورا کی جانب سے اس واردات میں ڈکیٹی کم قدمہ جو تھا نہیں درج کیا گیا اور صرف ڈکیٹی کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی اور زیادتی کم قدمہ جو ہے وہ نہ درج کیا گیا جس کی وجہ سے نہ تو ملزم کے خلاف کو ڈھوس کاربائی ہوئی ہو اور وہ ملزم دوبارہ اس طرح کی وارداتوں میں ملوث رہا اس حوالے سے پولیس ابسران کا کہنا تھا کہ عابد کی گرفتاری کے لیے جو مرکزی ملزم ہے جس کا ڈی این نے بھی میچ ہو چکا ہے اس کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات کے اوپر چھاپیں مارے جا رہے ہیں جس میں شیخوپورا دیپال پل بہاولکر یا دیگر علاقے ہیں وہاں پہ چھاپیں مارے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک عابد کی گرفتاری جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پائی اور امید کی جا رہی ہے کہ آج رات تک عابد کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے گی قرار واقعی سزا دی جائے گی بہت شکریہ عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود تھے آگاہ کر رہے تھے وزیرالہ پنجاب کا ملزم شفقت علی کی گرفتاری پر ٹویٹ ملزم شفقت علی گرفتار اور ڈی اے نے بھی میچ کر چکا ہے وزیرالہ پنجاب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے ملزم شفقت نے اعتراف جنب بھی کر لیا ہے وزیرالہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ملزم عابد علی کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں مستلسل کوشہ ہیں انشاءاللہ جلد ملزم عابد علی کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا وزیرالہ کی جانب سے اپنے ٹویٹ میں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے وزیرانہ پنجاب نے ملزم شفقت علی کے گرفتاری پر یہ ٹویٹ کیا ہے اور مزید لکھا ہے کہ ملزم شفقت علی کے گرفتار اور ڈی اے نے بھی میچ کر چکا ہے اپوزیشن لیڈر ہمسر شہباس کا میڈیکل بورڈ کی جانب سے چیک اپ کیا گیا میڈیکل بورڈ نے کوٹ لگپا جیل میں ہمسر شہباس کا معاینا کیا پروفیسر ڈاکٹر عباس رزا کی سربراہی میں میڈیکل بورڈ نے معاینا کیا معاینا کیا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے جانب کے ساہی چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں ساہی چودری صاحب اپ ڈیٹ کیجئے گا جاب سمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہمسر شہباس شریف شریف کا آج کوٹ لکپا جیل میں جناس پتال کے میڈیکل بورڈ نے چیک اپ اکمل کر لیا پروفیسر ڈاکٹر عباس رزا کی سربراہی میں میڈیکل بورڈ کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ حمزہ شہباس جو ہیں وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آیا ہے اس کے علاوہ میڈیکل بورڈ کی جانب سے جو ہے وہ فیلحال ان کی صحت کو بہتر قرار دیا گیا ہے اور میڈیکل بورڈ نے جو اپنی ابتدائی رپورٹ دی ہے اس میں فیلحال حمزہ شہباس کو ہسپیٹلائز کرنے کی تجویز نہیں دی تاہم میڈیکل بورڈ نے حمزہ شہباس کے کلینیکل ٹیسٹ ایڈوائز کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ فردر جو ٹیسٹ ہیں وہ کروائے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید دیکھا جائے گا کہ حمزہ شہباس کو جو ہے وہ کس طرح کی طبیعی امداد جو ہے وہ فراہم کی جانی چاہیے ٹھیک ہے زاہر چوہتری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ اداکار نومان اجاز ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے ایف بی آر نے ڈرامے کے معروف اداکار نومان اجاز کی ڈیر کروڑ روپے سے زائد کی بینک ٹرانزیکشن کی تفصیل بھی حاصل کر لی ہیں اداکار نومان اجاز ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے ڈیر کروڑ سے زائد کی بینک ٹرانزیکشن کی تفصیل بھی حاصل کر لی ہیں ذرائع کے مطابق نومان اجاز نے رقم اپنے گوشوارے میں ظاہر نہیں کی تھی جبکہ نجری بینک سے اداکار کے اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی حاصل کی گئی ہیں ایف بی آر نے نومان اجاز کا دوہزار سولہ کا انکم ٹیکس آرڈٹ بھی شروع کر رکھا ہے رزوان نکوی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بزیع تفصیلات لیں گے رزوان اپ ڈیٹ کیجئے گا ایف بی آر نے معروف اداکار نومان اجاز کے انکم ٹیکس آرڈٹ کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا ایف بی آر نے سال دوہزار سولہ کے انکم ٹیکس آرڈٹ کے حوالے سے نومان اجاز کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی حاصل کر لی تھی ایف بی آر زرائے کے مطابق نومان اجاز نے مجموعی طور پہ سال دوہزار سولہ میں ڈیڑھ کروڑ روپے سے زائد کی ایسی ٹرانزیکشنز کی ہیں جو کہ انہوں نے ایف بی آر میں اپنی رکم جو ہے اپنے ایسٹس دیکلیریشن میں ڈیکلیر نہیں کی ہوئی تھی جس پہ ایف بی آر کے جانب سے اداکار نومان اجاز کو نوٹس بھی جاری کیا گئے تھے ایف بی آر زرائے کا کہنا ہے کہ اداکار نومان اجاز نے سال دوہزار سولہ کے ٹیکس بکایا جات کی مد میں پینتیس لاکھ روپے ابھی تک ایف بی آر کو ادار نہیں کیے ہیں جس پہ ایف بی آر نے ان کے تمام بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں ایف بی آر زرائے کے مطابق اداکار نومان اجاز کے خلاف یہ ٹیکس کا کیس جو ہے یہ آرٹیو کراچی کی جانب سے آرٹیو لاہور میں منتقل کیا گیا تھا جی جی ٹھیک ہے رزوان نقفی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ بجرپورا میں نیجی ٹورچر سیل بنانے پر سی سی پیو ان ایکشن ہے سی سی پیو عمر شیخ نے سابق ایسے چو رزا جعفی سمیت اہلکاروں کو گرفتار کروا دیا سی سی پیو نے سابق ایسے چو کو اہلکاروں کے ہمراہ دفتر بھولا لیا سابق ایسے چو اور اہلکاروں کو دفتر سے سیور لائنز پولس کے حوالے بھی کر دیا ہے سابق ایسے چو رزا جعفری ہیڈ کانسٹیبل عمران اور دیگر کے خلاف بھی مقدمہ درش کیا جا رہا ہے تفصیلات جانے کے عابد چوہدری سے عابد چوہدری اپ ڈیٹ کیشے گا ایک سال قبل گجرپورا کے علاقے میں گجرپورا پولیس کا نکس کا نجیت آرسل سیل برامود ہوئے جہاں سے ایک مبینہ ملزم جا ہے اس کی علاقہ بھی سامنے آئی تھی جو واقعی میں ملبس سابق ایسے چو رزا جعفری اور تین اہلکار جو ہے ان کے خلاف موقع پر مقدمہ درش کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان اہلکاروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا جس کے بعد محکمانہ کارویں جاری تھی لیکن اب سی سی پی لاہور عمر شیخ کی جانب سے جو ہے دوبارہ سے ان سابق ایسے چو رہلکاروں کو سی سی پی دفتر بلائے گیا جہاں پر ننگے پاؤں ان افسران اور اہلکاروں کو کھڑا کیا گیا اور سی سی پی کی جانب سے ان تمام ایسے چو اور اس کے ساتھ جو اہلکار تھے ان کی سرجنش میں کی گئی اس والے سے سی سی پی کے کہنا ہے کہ واقعی میں ملوی جتنے بھی پولیس اہلکار ہیں ان کو دوبارہ انکواری بھگرنا ہوگی گجل پورا میں نے یہ ٹوٹر سیل بنانے پر سابق ایسے چو رزا جعفری کو تین اہلکاروں سمیرت سی والن تھانے میں بند کر دے گا سی سی پی کے کہنا ہے کہ واقعی میں ملوی جو سابق ایسے چو اور اہلکار ہیں ان کے خلاب میں حکمانہ کاروی بھی کی جائے گی دوبارہ سے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کی جائیں گی تحقیقات کی جائیں گی دوبارہ سے مقدمہ درج کر کے بہت شکریہ آبی چودری ہمارے ساتھ موجود تھے آگاہ کر رہے تھے آگے پڑے آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور کی متعدد شاراہیں اندھیرے میں ڈھوپ گئیں کمیشنر لاہور کے نوٹس کے باوجود سٹریٹ لائٹس کا معاملہ حل نہ ہو سکا بہدت روڈ، بھیکے وال مور، پنچاب یونیورسٹی روڈ، علامہ اقبال ٹاؤن، گرین ٹاؤن، رنگ روڈ سمیت دیگر اہم شاراہوں پر سٹریٹ لائٹس بند ہیں وجہ کیا ہے؟ اسمان علیاء سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے اسمان بتائیے گا جی بالکل میں اس وقت واحدت روڈ پر موجود ہوں اور شہر میں سٹریٹ لائٹس کے معاملے کا ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا اور شہر کی متعدد شاراہیں جو ہیں ابھی تک جو ہیں اندھیرے میں ڈھوپی ہوئی ہیں ایک کمیشنر کی جانے سے گزشتہ آفتے جو ہے نوٹس پر ریا گیا اور تین دن کی ریڈ لائن کا کہا گیا کہ شہر کی جو سٹریٹ لائٹس ہے دوبارہ سے بحال کر دی جائیں گی روشن کر دی جائیں گی شہرائیں مگر اس وقت اگر آپ میرے پیچھے دے سکے تو سڑک جو ہے مکمل اندھیرے میں ڈھوپی ہوئی ہے سٹریٹ لائٹس یہاں پہ موجود تو ہیں لیکن وہ جلائی نہیں جاتی اور یہ اب سے نہیں جلائی جا رہی بلکہ کافی عرصے سے یہاں پہ ایسے ہی حال ہے اور رات کے دوران جیسے جیسے اندھیرہ بڑھتا ہے تو یہاں پہ جو سٹریٹ لائٹس جو شہرائیں ہیں اور مزید اندھیرے میں ڈھوپ جاتی ہیں اور یہ مین روڈ ہے جو وہ فروسپور روڈ سے بادر روڈ پھر آگے بیکے وال پنجاب یونیورسٹری روڈ مولانا شوکت علی روڈ علامہ اکبال ٹاؤن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رنگ روڈ اور بہتر ایسی متعدد شہرائیں ہیں جو یہاں پہ ابھی تک سٹریٹ لائٹس موجود نہیں ہے اور یہاں پہ وارداتیں بھی ہوتی ہیں یہاں ہمارے پاس یہاں کوئی دکان دار موجود ہے جنگی یہاں پہ دکان بھی ہے یہ بتائے گا کہ پہلے تو یہ نہیں جا رہی تھے لیکن گزشتہ ہفتے میں کوئی آئی یہاں پہ ٹیم چیک کرنے یا کچھ نہیں سر کوئی ٹیم نہیں آئی یہ ایسے علاق جالنے ہیں پیچھے ادھر پیکھے وال پہ واردات بھی ہوئی ہے اس میں بندہ بندہ مارا گیا ہے ٹکیٹی کی واردات میں اسے مار کے پیسے پوسے چھین کے اسے لے گئے ہیں تو یہ اکثر اور بیشتر ہوتی ہیں ہمیں اکثر ہوتے ہیں اکثر ہوتے ہیں ادھر تقریبے مغرب کے بعد یہ حالات ہو جاتے ہیں کہ لیٹنگ جو ان سے لیٹنگ لگی ہوئی ہیں پر چلتی نہیں ہے حضرت جی بلکل جیسا کہ ہمیں شہری کی بات سنی کہ یہاں پہ اکثر اور بیشتر ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر وارداتیں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ رات جیسے جیسے ہو جاتے ہیں تو بلکل جب روڈ تاریخی میں ڈوبی ہوتی ہے جو پنجاب یونیورسٹی والی آگے روڈ ہے تو وہاں پہ اکثر واقعات ہو جاتے ہیں اکثر اندروس قبل جو ہے ایک شخص کو بھی مار دیا گیا تو اس حوالے سے جو زلائی انتظامیاں ہیں یا کمیشنر ہیں جو نے نوٹس لیا ان کی جو کار کردگی ہے دکھائی نہیں دی رہی سڑکیں ابھی تک تاحال وسی طرح اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں تو شہنیوں کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر یہ سٹریٹ لائٹس کا معاملہ حل کر دیا جائے تو انہیں بہت سے آسانی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ جو حادثات اور ڈکیٹی کی بارداتیں ہیں ان میں بھی نمائیہ کمی واقعہ آئے گی سٹریٹ لائٹس خراب ہیں عثمان علیہ السبڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ ادھر خواجہ سیرا سیول سوسائٹی کے زیر احتمام لہور پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا خواجہ سیراوں کے قتل میں ملوث ملزمان کے گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تفصیلات جانے کے جمال الدین جمالی سے اپ ڈیٹ کیشے گا آجی پریس کلپ کے سامنے خواجہ سرا احتجاج کر رہے ہیں جن مختلف شہروں میں خواجہ سراوں کے قتل کے جو بڑتے واقعات ہیں ان کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان مظاہرین کی جو سرپراہی کر رہی ہیں وہ خواجہ سرا رہنمہ نیلی رانا کر رہی ہیں ان سے ہم اب بات کرتے ہیں اس حوالے سے جی نیلی رانا آپ لوگوں نے یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں تو جتنے قتل ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گی دیکھیں کسی کو میں تو کہتی ہوں کہ کسی جانور کا بھی قتل نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ تو پھر انسان ہیں ریاست اپنی ذمہ داریاں پیون نہیں پوری کر رہی کے پی میں خالی دوزر پندرہ سے لے کے ابھی تک ستر سے زیادہ مدر ہو چکے ہیں جو خواجہ سراوں کے ہیں ابھی کراچی میں ہوئے ہیں مختلف سٹی میں آئے دن ایسے بھیڑ بکری سمجھ کے مارا جا رہا ہے انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی بھی ایسی کوئی پالسی کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی کہ اس چیز کو رکا جائے کیونکہ جب بھی دیکھو خواجہ سرا کا اس جگہ پہ قتل ہو گیا اور قاتل تھوڑے دن بعد باہر آ گیا مجھے سمجھ نہیں آتی ایک بندہ انسان کو مار رہا ہے اور اس کو تھوڑے دن بعد زمانہ دی جاتی ہے اس کو بری کر دیا جاتا ہے کونسی ریاست میں رہتے ہیں ہم لوگ بھئی انسان ہے سب لوگ ایک جس سے وہ ہی کان ہیں وہ ہی آنکھیں وہ ہی سانس لیتے ہیں دنیا میں جیتے ہیں رہتے ہیں تو پھر کیوں ہمیں ہی کیوں مارا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم کسی کو تو تکلیف نہیں دیتے اور لوگ ہمیں جانے لے لیتے ہیں تو پورے پاکستان میں آجاب لوگ پروٹیس کر رہی ہے ہماری کمیونٹی جتے بھی اپنے اپنے سٹی میں پنجاب اور عمران خان سے کیا مطالبہ کریں گے دیکھیں کمیٹیاں بنائیں نا اس کے اوپر رد عمل کریں کمیٹیاں بن جاتی ہیں وہ کمیٹیاں ہی رہ جاتی ہیں جس طرح کوئی کمیٹی ڈالی اور وہ کمیٹی کھا گیا کسی کی وہ چیز نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر پوری پالسی بننے کی ضرورت ہے اس کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے صرف باتیں کرنے کی نہیں کہ صرف ہم بیٹھ کے ٹی وی پہ چینل پہ باتیں کریں اور اس کے بعد بات ختم ہوگی ایک انسان مر گیا جی وہ تو مر گیا بس بات ختم ہوگی اس طرح نہیں ہونا چاہیے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے دوسری جانب لاہور پارکنگ کمپنی میٹروپولٹن کارپوریشن زلہ انتظامیہ اور پولیس پر نواز مال انتظامیہ بھاری پڑ گئی سرکاری دارے انتظامیہ کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں زنواز مال انتظامیہ نے سرکاری پارکنگ سائٹ پر قبضہ کر لیا تو لاہور پارکنگ کمپنی نے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دے دی ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے راو درشاد حسین سے جی راو درشاد بلکل جی زنواز شاپنگ مال کے باہر کی پارکنگ پارکنگ کا معاملہ ہے جو کہ سرکاری طور پر اس حوالے سے آپ کے اپنا ہے کہ لاہور پارکنگ کمپنی میٹرو پولیٹن کارپیشن زلہ انتظامیہ اور لاہور پولیس پارکنگ سائٹ کا قبضہ واقظار کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے تو لاہور پارکنگ کمپنی نے اس حوالے سے اس پی مالٹون کو اندراج مقدمہ کے لیے درخواست ظاہر کر دیا آپ کے اپنا ہے کہ جنرل مینجر لاہور پارکنگ کمپنی ریحان وحید خان کا یہ کہنا ہے کہ اس پارکنگ سے سالانہ پندرہ سے سولہ لاکھ روپے جو ریونی جنریٹ ہوتا ہے تام زنوہ مول انتظامیہ نے اپنے سیکیورٹی گارڈز کی مدد سے نہ صرف سپروائزر بلکہ اہلکاروں کو وہاں سے ہٹایا اور اپنی گارڈیاں لگا کر اس پارکنگ پر قبضہ کیا جس پر کمیشنر لاہور کے نوٹس میں بھی یہ قبضہ کا معاملہ جو ہے وہ لائے جا چکا ہے تام اس حوالے سے میٹروپورٹن کارپیشن زنوہ انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے کوئی خاص مدد حاصل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اب اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دائر کیے تاکہ قبضہ پولیس کی مدد سے واگزار کروایا جا سکے تاکہ قبضہ پولیس کی مدد سے واگزار کروایا جا سکے بہت شکریہ راودلشاد حسین کسان بورڈ لاہورڈ ڈیویشن اور لیسکو چیف میں معاملات تیپ آ گئے کسانوں نے لیسکو کے خلاف احتجاج ایک ماہ کے لیے موخر کر دیا صدر کسان بورڈ لاہورڈ ڈیویشن میہ رشید منحالہ کی وقت کے ہمراہ لیسکو ہیڈکوارٹس میں مجاہد پرویس چٹھا سے ملاقات ہوئی لیسکو چیف کا کسانوں کے ٹیوب ویل کے ذات بل کے معاملات حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی صدر کسان بورڈ لاہورڈ ڈیویشن میہ رشید منحالہ نے احتجاج کی کال ایک ماہ کے لیے موخر کر دی ہے کسان بورڈ لاہورڈ ڈیویشن کے وقت نے لیسکو چیف مجاہد پرویس چٹھا سے ہیڈکوارٹس میں ملاقات کی جس میں ٹیوب ویلز کو ہونے والے اوور بلنگ پر تباتلے خیال کیا گیا کسان بورڈ لاہورڈ ڈیویشن اور لیسکو چیف مجاہد پرویس چٹھا کے درمیان غلط بلنگ کرنے کی روک تھام کے لیے معاملات تیپ آگئے جس کے بعد کسانوں نے لیسکو کے خلاف احتجاج ایک ماہ کے لیے موخر کر دیا ہے صدر کسان بورڈ لاہورڈ ڈیویشن میہ رشید منحالہ نے کہا کہ لیسکو چیف نے کسانوں کے ٹیوب ویلز کے زائد بل کے معاملات حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے جس پر انہوں نے احتجاج کی کال ایک ماہ کے لیے موخر کر دی ہے لیسکو چیف مجاہد پرویس چٹھا کا کہنا تھا کہ نئی ٹرانسمیشن لائن کو مکمل کیا جا رہا ہے جس کے بعد کم بولٹیج اور ٹرپنگ کے واقعات میں کمی رونما ہوگی کھیل کے میدان سے خبر جی ہے کہ منیر لائنز کیکٹ کلب نے دوستی سیریز کے پہلے میچ میں خیابانے امین کلب کو تین وکٹوں سے شکست دے دی ایسکو چیف خیابانے امین کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ پین تیس اوورز میں دو سو اکسٹرنس بنائے یاسر اجمل چوہتر محمد محسن تریپن اور نیک محمد تیس رنس بنا کر نمائی رہے منیر لائنز کلب کے علی رزار نے تین علی حیدر نے دو اور مبشر علی نے ایک ہلاڑی کو آؤٹ ہیا جواب میں منیر لائنز کلب نے تین وکٹوں کے نقصان پر دو سو باسٹرنس بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کی بلال منیر فینسٹ تکی حیدر تریپن اور ساتھ صدیق تینتالیس رنس بنا کر نمائی رہے خیابانے امین کلب کے یاسر اجمل نے تین اور ارفان جونئر نے دو خیلاریوں کو آؤٹ ہیا اور سرویس کرکٹ کلب کا سابق چیئرمن پی سی بی چودری محمد حسین کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کا فیصلہ چودری محمد حسین مموریل لیگ کلب کرکٹ ٹارنیمنٹ کرایا جائے گا سرویس انڈسٹری کے سپورٹس آفیسر سوہیب ارجو بھی کہتے ہیں کہ گراس ٹوٹ ٹیٹی کی حالی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے سابق چیئرمن پی سی بی چودری محمد حسین کی کرکٹ میں خدمات کے اعتراف کے لیے سرویس کورس کلب نے چودری محمد حسین مموریل لیگ کرکٹ ٹارنیمنٹ کرانے کا اعلان کر دیا ٹارنیمنٹ کی انتظامات کے لیے ٹارنیمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں صدر گلبرہ گیگلٹس کلب عثمان لیاقت سوہیب ایوبی اور صدق جمال شیخ نے شرکت کی اجلاس میں ٹارنیمنٹ کی تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی سرویس انڈسٹریز کے سپورٹس آفیسر سوہیب ایوبی کا کہنا تھا کہ ٹارنیمنٹ کے انعقاد کا مقصد چودری محمد حسین کی کرکٹ کے لیے خدمات کو اجاگر کرنا ہے ٹارنیمنٹ میں شہر کی سولہ ٹاپ کرکٹ کلبز کی ٹیمیں حصہ لیں گی روامہ کے آخری ہفتے میں ٹارنیمنٹ کا آغاز کیا جائے گا اس میں سولو ٹیمیں ہیں جیسے پچھلے سال بھی تھی لیگ میچز ہیں پچاس پچاس آور کا میچ ہے ٹھیک ہے پروفیشنل امپائرز ہیں پروفیشنل سکوررز ہیں بہترین گراؤنڈز ہیں بہترین انوائرمنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں ہم لوگ اور ہماری سرویس انڈسٹریز کی کوشی یہی ہے کہ ہمارے جو بچے جو کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو ایک وے ایک اچھا رستہ ملے آگے کرکٹ کھیلنے کے لیے ٹارنیمنٹ کے پہلے مرحلے میں لیگ میچز ہوں گے ہر گروپ کی فاتحے ٹیم سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی ٹارنیمنٹ پی سی بی کے کوویٹ ایسو پیز کے تحت کھیلا جائے گا حافظ شہباز علی سٹی فورٹی ٹو